سلام علیکم بھائی منڈی کے شوقینوں اور جو ہے منڈی لورز بھائی ویلکم بیک ہو گیا این ادھر منڈی ولوگز میں بھائی آج دوبارہ سے پہنچ گیا بھائی ہم ملیر منڈی اور آج بھائی ہم اس جگہ پہ اس لیے پہنچے تھے کیونکہ یہاں پہ لگی تھی بھائی بہت خطرناک آگ جس میں کافی جانور ہلاک ہوئے اور کافی لوگ کا نقصان ہوا ہے بھائی تو آج کی ویڈیو میں وہ سب کور کریں گے اس لیے بھائی ایک تو آپ نے فائیف کے سبسکرائبر نہیں کر آرہے فائیف کے سبسکرائبر کمپلیٹ کرا دو لوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں پوری ویڈیو دیکھنا لائک سبسکرائب کر دو چلو لیس گو سلام علیکم بھائی جان علیکم السلام کیسے ہو بھائی جان اللہم دلالہ آپ سنا یار میں نے سنا یہاں آگ لگی ہے ملیر منڈی میں جی بھائی آگ لگی ہے بلکل یہ جگہ پہ لگی ہے یہ جی بھائی سامنے آگ لگی ہے اچھا یہ تو چھپرا میرے خیال سے نیا بن رہا ہے یہ یہاں ابھی ایچارے بنا رہے کیا کریں مجبور ہے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو اب اس دوبارہ بنا رہے ہیں لوگ یار یہ مطلب میں نے سنا یار جانوروں کو بھی کافی نقصان ہوا ہے جی جی بالکل نو جانور ہیں ان کے جل گئے نو جانور جل گئے جی ایک مر گئے اللہ تعالیٰ رحم کرے بھائی کچھ ان کو پیسو کے بھی نقصان ہو گئے بس یار اللہ تعالیٰ رحم کرے مطلب یہ پوری منڈی بچ گئی یہ مطلب پہلی آگ پہلی سامنے چھپڑے میں بھی لگی ہیں مہیند کر کے آگ بجھا لی ہے اچھا آگ آپ نے خود بجھا یہ فائر بگیٹ نہیں آئے فائر بگیٹ بھی بعد میں ہیں ان لوگوں نے بھی بجھا ہے مگر کافی سارے لڑکے تھے سب مل کر مدد کر رہے تھے دوستے کے یہ اتنے سارے یہاں پہ چھپڑے لگایا ہے شکر کرو یار ان پہ آگ نہیں پکڑی یار مطلب یہ آگ لگی مطلب سیلنڈر پھٹا تھا یا سیلنڈر پھٹا نہیں تھا پھر ایک دم سے اس نے آگ پکڑ لی جی وہ اوپر جو بورے بنے ہوئے تھا اس کے جوپڑے کے تو بوروں میں آگ لگی بورے کے وجہ سے تو پورا پکڑ لیا جوپڑے کوئی بڑا مطلب اللہ رحم کرے یار میں آگے چلتا ہوں آپ کو آگے دکھاتا ہوں بہت شکریہ بھائی دیکھو یار ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے ملیر منڈی میں جانور مطلب جب آگ لگی تھی نا یار الگی دکھ ہو رہا تھا یار کہ مطلب آگ اگر پھیلتی ابھے بھائی لڑکی ہو رہا ہے میں نے کیا کر دیا مطلب اگر آگ اگر پھیلتی نا یار تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پوری منڈی کو لپیڈ میں لے لیتی بھائی یہ بڑے خرات ہو رہے ہیں یار میرا بچے کتنے پیارے جانور ہیں یار معصوم جانور ہیں بے زبان جانور ہیں یار اللہ خیر کرے بس بچات ہو گئی بس دیکھو بھائی جن یہی وہ چھپ رہا ہے بھی اس وقت یہ دوبارہ سے تیار ہو رہا ہے یہاں پوری جو ہے آگ آگ ہو رہی تھی میں آپ کو کلیپ ایٹ کر لوں گا کلیپ میں دیکھنا یار کتنی خطرناک آگ لگی تھی دیکھو یہ چھپ رہا ہے اور اس چھپرے کی وجہ سے ان دو چھپڑوں نے بھی آگ پکڑ لی تھی لیکن یہاں پہ جو لڑکے وغیرہ تھے انہوں نے جو ہے آگ بھجانے کی کوشش کری اور ان کو آگے والے چھپروں کو بجایا یہ چیک کرو بھائی ایک جانور یہ رہی دیکھو اس کہ یہ انجرڈ ہے اللہ ماف کرے یار اللہ اس کو صحت دے یہ چیک کرو اس کا مو اس وقت جلا ہوا ہے اس پہ یہ جو ان لوگوں نے جو ہے ٹریٹمنٹ وغیرہ کی ہوئی ہے اس کو یہ دیکھیں یہ بلیک کلر کا جانور ہے یہ اس وقت انجرڈ ہے فول ایک اس کے لگی تھی دو وائٹ والے بیٹھے ہیں اس کے مو پہ بھی لگی تھی اللہ نے لوگوں کو بھی بچا لیا بھائی ان کو بھی آگ نے پکڑ لیا تھا یہ دیکھیں اس کا پورا چہرہ جو ہے جل یہ ہے اس وقت کتنی تخلیف میں یہ اس کو ٹینشن نہیں دیتے اس کو بلکل بھی عذیت نہیں دیتے آگے نکل جاتے یہ ایک اس والا بھی تک کھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ بڑا چمک دا دمکرہ ہو رہا ہے ابھی تک یہ بھی نہیں ہے خیر اس کا بھی سعودہ ہو جائے اللہ گرے بڑا خوبصورت جانور ہے اس کی بھی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی بھائی بھائی میرے خیال سے نیا جانور آیا فول مجھے لگ رہا ہے سبی نسلے کیونکہ کافی لمبا جانور ہے بھائی ماشاءاللہ بہت لمبا جانور ہے دیکھو بھائی یہ اتنا ہارڈ کیوں ہوا ہے اس جانور پر ٹکرے مارے جا رہا ہے مارے جا رہا ہے میں اس کے ساتھ شوڑ بنا رہا ہوں اس نے مجھے شوڑ بنانے نہیں دیا بھائی اتنا خور رہا ہے اتنا مستیلہ ہوا بھائی صاحب یہ جو بولے نا اس وقت فل مستیلہ ہوا ہے اور یہ بسیرہ موساری کر رہا ہے یہ دیکھو یہ ابھی بھاگے گا یہ بھاگا رہے بچے بھائی پل شباڈروں کی طرح بھاگا رہے ہیں اب کیوں رک گیا یا ہم نے کیمرہ کھولا اس لئے رک گیا گیا اس سے خطرناک بولے اور مست ہوا اور وہ دیکھو اتنا سا بچہ اتنا سا بچہ اس کے پیس اتنا ہو کتنا بڑا بھل بھوارا دیکھو ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بھائی ہم آگا ہیں بھائی ملیر منڈی میں کیٹل فارم پہ ہیں کریں کھولابیں بھائی نکس کے بھائی ملے ہونکہلیں ہیں کھولاد Ps کیوں۔ ائ frequencies کس کو اور کس کو گسڑیں گے یار مجھے یہ بتاؤ یہ جو آگ لگی تھی اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے کچھ نہیں یار یہاں پہ جو ہے نا وہ اس طرح کے انتظام ہونا چاہیے لکڑی ہے گھاس ہے اگر کئی تھوڑی بھی آگ لگتی ہے نا تو بھڑک جاتی ہے تو اس لیے انتظامیوں کو سوچنا چاہیے اور جو نقصان ہوا ہے بچارے بے زوان جانور پہ تو نقصان تو یہاں پہ جیسے روڈ پہ لوگ جاتے ہیں ایکسیڈنڈ ہو جاتا ہے موبائل چھن جاتے تو اس طرح معاملات ہوتے ہیں بندے کو خود ہی بھگتنا پڑتے ہیں چلو تو اللہ پاک خیر کرے گا یہ مجھے سب سے پہلے بتاؤ یہ ایسی میری شیڈ کا بنوار ہوگا ہے اگلے افتے نام میرا لوگو ہوگا نام ہوگا سب ہوگا تمہارے کیوں موڑا پہ آپ دونکٹ جانور لینے آئے ہو تو خاڑے پہ دیکھے جگہ پہ دیکھ رہو ہے جگہ پہ جھا آئے نا ایدھر کافی اچھے اچھے جانور ریڈ بھی مناسی جانور تو پوری منڈی میں اچھے ریٹ کا بتاؤ ریٹ کیا چل رہا ہے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں بھائی آگے دیکھتے ہیں لینا بھی ہے یا نہیں یا تفریق انے کے لیے آیا مجھے لگ رہا تفریق انے کے لیے آیا مرے کال سے تم سے کرتے ہیں نہیں ایک مہینے سے ویڈیو بنا رہے ہیں مجالے کوئی ریٹ لے کچھ لے تو مہینے پہلے تمہیں پال لیتے ہیں اب جانور پالیں گے بھائی یہ بھی کافی ہے بھولے بلیک کلا رکھا فل مال میں جی رہے ہیں بھائی فل مست مال میں دیکھ رہو کافی جانور ہیں بھائی یہ تو خطرناک ہے ابھی اور پاٹا بھی بیٹھا ہے بھائی اس سے تو تھوڑا دوری رو بھائی تم کیوں اٹھ گا میں نے تمہیں کچھ بولا تھوڑی ابھی وہ بھی اٹھ گیا ابھی مجھے تو ڈل لگ رہا بھائی یہ دونوں مار مور نہ دیں مجھے آئی تم تو دوری رو یار یہ دونوں ایسی سر لے کر آئے میں آگے کہ اب بتاتا ہوں تجھے خیر یار بڑے وی آئی پی آئی پی جانور لگے میں بھائی یہاں آپ لوگ بھی ملیر منڈی آو وزٹ کرو لیکن یار دکھ ہو رہا ہے جو آگ لگی تھی نا یار اس کی وجہ سے کافی نقصان خیر یار مجھے مزہ آگیا یار آپ لوگ سبسکرائب کر دو فائیو کے سبسکرائبر کمپلیٹ کرا دو آپ لوگ لیے یار پیٹرول جلا کے اتنی دور آتے ہیں ملیر منڈی آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے خیر یار ویلوگ کو یہاں سے اینڈ لگا رہا ہوں بس یار آج ہم لوگ اسپیشلی یار یہاں پہ آئے تھے اس اس جگہ پہ آگ کے لیے جو آگ لگی تھی نا یار اسپیشلی جگہ کے لیے آئے تھے کہ دیکھیں یار کیا نقصان ہوئے کون سے جانور انجٹ ہے کون سے جلیں کون سے مریں بس یار بڑا دوخ ہوتا ہے باگی ویلوگ کو اینڈ لگا رہا ہوں سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا ملتے ہیں انگلی ویلوگ میں تب تک لیے بھائی بھائی ڈیک ہے شائٹر